اسلام ناظرین میرا نام سیشان رسا ہے اور آپ کا تحضیل سے شکریہ عدا کرتا ہوں کہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے کمتی وقت نکالتے ہیں ناظرین آج کی بڑی خبر صدر آصف علی زرداری ہوں گے اور وزیراعظم شہباز شریف ہوں گے جبکہ وزیراعلا پنجاب مریم نواز اہبا ہوں گی تو یہ خبر ہے جو اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں آج کے اس ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور کچھ اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی کہ جماعت اسلامی نے تحریک انصاف کے ساتھ شامل ہونے سے انکار کیا ہے جبکہ مولانا فضل الرحمان جو ہے انہوں نے بھی اپوزیشن میں بیٹھنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی میں اپوزیشن میں بیٹھوں گا حکومت کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے تو یہ تمام اہم خبریں ہوں گی آج کے اس ویلوگ میں تو آغاز میں آپ سے جو ہے وہ گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو لیٹس نیوز ہیں اور الیکشن کے علاوہ جو بریکنگ نیوز ہیں سیاسی اہم خبریں آپ تک جو ہے وہ پہنچتی رہیں تو رازل اہم خبر کہ سیاست میں ایک نیا جو ابھی ایک فارمولا سامنے آیا ہے حکومت سازی کے لیے یہ فارمولا تب سامنے آیا ہے جب بلاول بھٹو زرداری جو ہیں جو کہ چیئرمین ہیں پاکستان پیپس فارٹی کے انہوں نے انکار کیا ہے کہ میں وزیراعظم کا امیدوار نہیں ہوں جس کے بعد یہ فارمولا سامنے آیا ہے تیار کیا گیا ہے کہ حکومت سازی کے لیے جس میں سابق صدر آقف علی درداری دوبارہ صدر ہوں گے اور تئیس میں وزیراعظم منتخب ہوئے تھے سابق وزیراعظم شہباز شریف چونکہ اب ایک بار پھر وزیراعظم بننے جا رہے ہیں جبکہ اگر آپ بات کریں مریم نواز صاحبہ کی تو مریم نواز وہ وزیراعظم پنجاب ہوں گی اب صورتحال یہ ہے کہ حکومت سازی کے لیے بہت سے اجلاس ہو رہے ہیں چل رہے ہیں پہلے بھی اجلاس ہوئے ہیں پیپس پارٹی اور ایمکو ایم دو یہ بڑی جماعتیں جو کہ پاکستہ مسلم لیگ نون کا ساتھ دے رہی ہیں اتحاد میں شامل ہیں جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا یہ خبر سامنے آئی تھی اجلاس میں بھی یہ بات چیت ہوئی تھی کہ وزیراعظم کے امیدوار تھے بلاول بھٹو زرداری جبکہ اب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم مسلم لیگ نون کا جو وزارت عزمہ کا امیدوار ہوگا انہیں سپورٹ کریں گے ووٹ بھی دیں گے لیکن خود وزیراعظم جو ہیں وہ بلاول بھٹو نہیں بنیں گے جس کے بعد یہ فارمولا جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے اہم خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اب ہوا کچھ یوں ہے کہ اگر ہم بیاں نواز شریف جو ہیں ان کی بات کریں تو بیاں نواز شریف جو ہیں اس حوالے سے مریم عزیب صاحبہ جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو نواز شریف ہیں سابق وزارت عزم نواز شریف کا کہ کہنا ہے کہ جو ملک کے لئے بہتر ہے اور حکومت کے لئے آنے والی جو حکومت کے لئے بہتر ہے سب سے بہتر یہ ہے کہ انہوں نے دو نام فائنل کیے ہیں مسلمی گنون نے وزارت عزم کے لئے میاں شہباز شریف جو ہیں ان کا نام فائنل کیا گیا اور وزارت عزم پجاب کے لئے مریم نواز شہبہ کا نام فائنل کیا گیا ہے تو یہ دو نام جو ہیں میاں نواز شریف جو ہیں انہوں نے خود فائنل کیے ہیں مسلمی گنون کی جو عالی قیادت ہے انہوں نے یہ ڈیسین لیا ہے یہ فیصلہ کیا ہے جس کے بعد اب یہ جو خبر ہے وہ صاحب نے آ چکی ہے کہ جو حکومت ہے کیونکہ دیکھیں دو بڑی جو پارٹیز ہیں وہ ساتھ دے رہی ہیں جس میں متحدہ جو ہے امکرم ہے متحدہ کوپی مومنٹ وہ بھی مسلمی گنون کا ساتھ دے رہی ہے اور پپس پارٹی بھی ساتھ دے رہی ہے اب صورتحال کچھ یہ ہے کہ جو عام انتخابات کے بعد اب اب ہے سیاسی جوڑ توڑ کا سلسرہ جاری 65 نشستے ہیں سوری 266 نشستے ہیں جن میں 265 کے نتائج آ چکے ہیں تو 265 سیرز کے نتائج سامنے آ چکے ہیں اور حکومت بنانے کے لیے 133 سیرز جو ہیں وہ چاہیے حکومت بنانے کے لیے 133 سیرز درکار ہیں اور اگر ہم بات ازاد امیدواروں کی کریں وہ ازاد امیدوار جنہیں تحریک انصاف کی حمایت حاصل ہے تحریک انصاف کی حمایت یافتہ جو ازاد امیدوار ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 92 ہے جبکہ کل ازاد امیدواروں کی تعداد جو ہے وہ 101 ہے اب صورتحال یہ ہے کہ جو نظر آ رہا ہے جو صورتحال ہے اب یہاں پہ میں کچھ آپ کے ساتھ لیٹس نیوز کچھ شیئر یہ بھی کروں گا کہ آپی گزشتہ روز طریقہ انصاف کی جانب سے یہ خبر سامنے آئی تھی کہ مجلس وحدت مسلمین کے ساتھ پنجاب اور وفاق میں جبکہ جماعت اسلامی کی ساتھ جو ہے وہ کے پی کے میں حکومت بنائی جائے گی مل کر حکومت جو ہے اس کے لیے اتحاد بنایا جائے گا لیکن اب خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ لیاقت بلوت جو ہے وہ دینائی کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم طریقہ انصاف کا ساتھ جو ہے وہ کے ساتھ حکومت سازی کے لیے انہوں نے انکار کر دیا ہے اسی طرح دوسری خبر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن جو ہے وہ مسلمین اقنون کو یہ مشروع دے رہے ہیں کہ آپ بھی اپوزیشن میں بیٹھے مل کر اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں اور میں تو اپوزیشن میں بیٹھوں گا میں اپنا حکومت کا حصہ جو ہے وہ نہیں ہوگا یہ خبر سامنے آئی ہے اس حوالے سے انہوں نے پریس کانفیس بھی کی ہے میڈیا نمین گانس سے گفتگو بھی کی ہے جبکہ اگر ہم بات کریں جماعت اسلامی کی جماعت اسلامی کی جانب سے طریقہ اضافت یعنی پی ٹی آئی کے حیبر پنسکوہ میں حکومت سازی میں تعاون کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے مرکزی نائب صدر امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوت جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ حکومتوں سے متعلق پی ٹی آئی نے وفاق سطح پر کسی اور جماعت کے ساتھ اتحاد کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ وفاق میں کیونکہ وفاق میں پی ٹی آئی نے مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ اتحاد کیا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس لیے صرف غیبر پنسکوہ میں پی ٹی آئی سے اتحاد کا کوئی جواز نہیں بنتا وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ وفاق میں بھی اتحاد کیا جاتا تو پھر جیسے میں نے آغاز میں آپ کو خبر دی کہ کیونکہ پنجاب اور وفاق میں مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ تحریک انصاف نے اتحاد کیا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وفاق میں بھی ان کے ساتھ اتحاد ہوتا تو پھر وہ خیبر پسکوہ میں بھی ان کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں لیاقت بلوت جو ہے ان کے کہنا ہے کہ پی ٹی آئی سے بات چیت دنوں دونوں وفاق اور صوبائی حکومتوں سے متعلق جو ہے وہ کی تھی لیکن پی ٹی آئی نے وفاق سطح پر کسی اور جماعت کے ساتھ اتحاد کیا اور اس لئے صرف خیبر پختوہ میں پی ٹی آئی سے اتحاد کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے جبکہ اگر ہم بات کریں مولانا فضل الرحمن کی تو مولانا فضل الرحمن چوہیں وہ مسلم لیگ نون کو بھی یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ لوگ جی بیٹھیں اس میں اپوزیشن میں بیٹھیں حکومت میں میں تو نہیں بیٹھوں گا میں اپوزیشن میں ہی بیٹھنا سیاسی جو اور توڑ جاری ہے بات چیز کا سلسلہ چل رہا ہے تو اگر ہم یہاں پر کریں متحدہ قومی مومنٹ کی تو متحدہ قومی مومنٹ کے ساتھ ابھی تک کوئی وزارت ہوگی حوالے سے مسلم لیگ نون کے فائنل ڈیسائیڈ نہیں کیا گیا لیکن آنے والے وقت میں ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہوتا اس کا فیصلہ جو اعلیٰ قیادت ہے مسلم لیگ نون کی وہ کرے گی لیکن مولانا فضل الرحمن چوہیں ان کا یہ کہنا ہے جی کہ میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا بقاعدہ الار کرتا ہوں اور میں تو حکومت کے ساتھ نہیں چلوں گا اور میں مسلم لیگ نون کو بھی یہی مشورہ دیتا ہوں کہ وہ بیٹھیں یہاں اپوزیشن میں حکومت میں حکومت جو ہے اس کی طرف نہیں بلکہ اپوزیشن میں بیٹھنے کو جو ہے وہ حکومت سازی کے بجائے اپوزیشن میں بیٹھنے کو ترجیح دیں مجلس عاملہ جو ہے اس کی جی او آئی ایف کی ان کی ایک میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں یہ فیصلہ کیا ہے کیا ہے مولانا فضل الرحمن کی جانب سے کہ مولانا فضل الرحمن جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نون اپوزیشن میں بیٹھنے کی میں دعوت دیتا ہوں تو یہ اہم خبریں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ابھی صورتحال کچھ یہ تھی کہ پیپس پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جانب سے جلاس چل رہے تھے پی اجلاس ہوئے ہیں پھر اس کے بعد آخری جو پیپس پارٹی کا کی جو اہم کابینہ ہے اس کے ساتھ اجلاس ہوا اسلامباد میں اس کے بعد کچھ جو پارٹی کے لوگ تھے انہوں نے بلاول بھٹو جو ہیں انہیں مشورہ دیا کہ آپ بھی اپوزیشن میں بیٹھیں حکومت میں نہ بیٹھیں بہت سخت مشکلات ہیں جو بھی حکومت آئے گی اسے بڑا کرائسس کو فیس کرنا ہوگا اور ساتھ یہ ہے کہ آپ کے لئے بہتر یہ ہے کہ ہاں انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ وزیراعظم کے امیدوار ہوں اب صورتحال یہ ہے کہ وزیراعظم کے امیدوار کے لئے باتچیت چل رہی تھی تو اسی وقت پھر بلاول بھٹو جو ہیں انہوں نے فیصلہ لیا کہ نہیں میں وزیراعظم کا امیدوار نہیں ہوں گا بلکہ ہم وزارت عظمہ کے لئے جو مسلمی قنون کا امیدوار ہوگا اس کو ووٹ دیں گے تو یہ فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا اور یہ ابھی تک جو سیاسی سیاست میں جو حلچل مچی ہوئی ہے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اور کیونکہ ابھی دیکھیں ابھی بہت ساری خبریں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں ابھی آہستہ آہستہ چیزیں مزید جو ہیں وہ کلیر ہوگی آنے والے جو ہیں وہ چوبیس گھنٹوں میں سیاسی اگر ہم جوڑ توڑ کی بات کریں تو سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ جھاری ہے امیدوار جو ہیں وہ مختلف جو ازاد امیدوار ہیں وہ مختلف پارٹیز کو جوائن کر رہے ہیں سبائی سملی کے جو جو منتخب ہونے والے نومنتخب سبائی حراقین ہیں وہ بھی قومی کی بھی بات کریں کیونکہ دیکھیں سیاسی جوڑ توڑ تو اب رہے گا طریقہ انصاف کی کوشش ہے کہ وہ جماعت اسلامی مجرس وعدت المسلمین اور کچھ جماعتوں کو اپنے شاہد شامل کریں اسی طرح مسلمی قنون کی باتچیت کاف لیگ کے ساتھ بھی چل رہی تھی کاف لیگ کے ساتھ یہاں اگر ہم بات کریں تو متحدہ قومی مومنٹ کے ساتھ کیونکہ دو تو پڑی سیاسی جماعتیں تو مسلمی قنون کو سپورٹ کر رہی ہیں اب آگے جو توقعات تھیں جو باتچیت چل رہی تھی وہ جی او آئی ایف کے ساتھ بھی تھی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جی او آئی ایف جو ہے وہ کیا فائنل پیسلا کیونکہ مولانا فضل احمال جو ہے انہوں نے تو اعلان کر دیا لیکن اس اعلان کے بعد کیا دوبارہ اس پر باتچیت ہوگی مسلمی قنون اور جی او آئی ایف کے درمیان یا پھر نہیں ہوگی تو یہ اہم خبریں ہیں جو میں نے آپ کو جس سے آگاہ کیا ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ عام انتخابات تو ختم ہو گئے لیکن اس کے بعد جو سیاسی جوڑ توڑ ہے اور اگلا وزیراعظم کون ہوگا حکومت کون بنائے گا تو یہ اہم خبریں ہیں جو سیاسی جو ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ میں اپنے ناظرین جو ہیں اس کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک جو خبر پہنچائی جائے تصدیق شدہ خبر ہو تاکہ جو آپ دیکھنے جو آپ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اسی طرح میری کوشش ہوتی ہے جو ہم جنرلسٹ ہیں وہ آپ تک وہ چیزیں پہنچائیں جو تصدیق شدہ ہوں ہوا میں جو خبریں ہوتی ہیں وہ میں نہیں دیتا کوشش کرتا ہوں کہ حقائق پر ممبری جو ہیں وہ آپ تک خبریں جو ہیں وہ اسی طرح پہنچاتا رہوں تو آخر میں آپ سے وہی گزارش وہی بات کہ جنرل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو نیوز ہیں وہ آپ تک اسی طرح سے پہنچتی رہیں مجھے اجازت میں بہت شکریہ اللہ حافظ